موسیقی خال صاحب یہ گاڑی اب تک چلی کیوں نہیں یہ بابا جی کس کی بات کر رہے ہیں بابا جی بولتے ہیں کہ ابھی تیجا سنگ نہیں آیا تیجا سنگ آئے گا تو گاڑی چلے گی اچھا مزاک ہے تیجا سنگ آئے گا تو گاڑی چلے گی وہ سندہ ہیں بابا جی مخاول چنگا کر لیندے نے پولانکہ ٹی وی کسے نو ٹیک دیا ہے لو بابا جی جالتا آگیا مہارا جی کرپانا ٹھنڈا ٹھار ملے تیجا سنگ تیجا سنگ تا آگے پر گاڑی تا آجے تک نہیں چلی کی کہا میں سمجھا نہیں بابا جی تا کہنے سی تیجا سنگ تا آئے تو گاڑی چلو گی تسی تا آگے پر گاڑی تا آجے بھی کھڑی ہے پر میں تا سکھ وینتر سنگا اچھا اچھا تیجا سنگ تیجا سنگ تا آجے بھی نہیں آیا ایک گالا پکی ہے جدو تیجا سنگ ہوگا گڑی ہو دیں تو بھائی تا سری لائی اندھا تیجا سنگ نا ہو گیا ریل منتری ہو گیا شکر ہے گڑی تا توری پر تیجا سنگ کتھے رہ گے خالسا جی دسے پلا تیجا سنگ کتھے نہیں تیجا سنگی تا گڑی لے کے جا رہے ہیں میں سامجے گیا گڑی دے ڈرائی وردانہ تیجا سنگ ہونا اوہ نہیں ویر جی ڈرائی وردانی نہینگ سنگا نے گڑی دے انجندہ نا آتے جا سنگ رکھے انجندہ نا آتے جا سنگ very creative ایک خالسا جی دے بول لے دیں ہر کسی دے سمجھ نہیں آو دیں بس بس سوایا دیں لوگ خالسا جی جل چکو یہ سوایا کیا ہوتا ہے سوایا مطلب تھوڑا میننو لگ دا میں کتے لکھیا ہویا پڑے ہے کہ سوایا بہتا ہی ہند ہے نہین بھائی یہ سمجھ سے باہر ہے آپ دونوں میں سے ایک کی بات تو غلط ہوگی میری مانو آپ سردار ساتھ سے ہی پوچھ لو وہ بتا دیں گے بیر جی تسی دسو سوایا تھوڑا ہندہ جا جا دا تسی دوں میں ٹھیک ہو سوایا تھوڑا بھی ہندہ ہے پھر بہتا بھی کیا دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں میننو لگ دا بھائی پھیر تے جاسیں گھڑی کر ہوا نہین گھل نہیں سوایا سچ مچ دو میں ارث راکھ دا جے کسے راکم نو دو نال گھڑا کریے تا دو گھڑا ہندہ تے جے کسے راکم نو چار نال گھڑا کریے تا چو گھڑا ہندہ ایسے ترہ سوایا نال گھڑا کریاں سوایا بن دا ایس ترہ سوایا دا ارث بہتا بن دا تے پھر میرے برگے ٹھن میں پرسینٹ بن دے سوایا تھوڑا سمجھی جاندے نے ایک ہی جکر ہے اے دے پچھے بھی بڑی مہان گھتا شپی ہوئی ہے اٹھارمی صدیدے پہلے عدد ہی اللہ ہے جالم مغل حکومت نے سکھاندے کا ارکاٹ تے جمینہ جبد کر کے انہوں نے جنگلان بچ دن کا ٹرلی مجبور کر دیتا سکھاندے سراندے مل رکھ دیتے گے گشتی مغل فوجان سکھانو لب لب کے قتل کارنیاں سی جو سکھ جیوندے جی پھڑے جاندے انہوں نے بند بند کٹتے جاندے چرکڑیاں تے چڑے جاندہ خوپریان تک اوتار دیتیاں جاندیاں اے ہو جے پیانکر سمجھے بھی دل خالسا گرو دے پانے بھیچ سو دا پلا مانگ دا رہا داس داس دن پوکھن پانے رہ کے بھی کدے بھی گرو نو لامبا نیز سی دیتا ایک باری جنگل ویچ پوکھن پانے ویٹھے خالسے نو جد کے تو تھوڑی جی راست ملی تا لنگر تیار کارنوالے سیوہ دار نے جتھے داروں بینتی کیتی جتھے دار جی راست دی کا آٹھون کارن لنگر تھوڑا ہی تیار ہو سکیا کوئی گال نہیں تُسے لنگر برتاؤن دی تیاری کرو جی سات بچن جتھے دار جی خالسے نے پہلاں یجے فاکے کئی کٹے نے پر آج جنہی چنتہ کیوں چنتہ ایس گل دی نہیں کہ پرشادہ تھوڑا ہے جے اے بھی نہ ہندہ تال جال چھاک کے بھی گرو دا شکر کر لیندے پھر کی گل ہے کلگیاں والے نے سنو فتے بلاؤن دا حکم کیتے پاتشا جان دے سی جی دی جوانتے فتے او دی مدان چھ فتے مو تو بولے شفدان دا بندے دے منتے بڑا اثر ہندے میں سمجھیا نہیں آپ جی کی کرنا چاہو دے ہو اج لنگری سنگ دا گرو کے لنگر نو تھوڑا کہنا میں نو بے چین کر گیا اے تھوڑے پندی پاونا خالسے دی چڑ دی کلا دا وڑا نقصان کر سک دی ہے اے سی امتحان دی کڑیچ خالسے دا چڑ دی کلا چرینہ بہت جروری ہے آپ جی حکم کرو ہونے ویریتے حلہ کر کے رسدہ پربند کر لے ہو نیا نہیں تسی سارے سنگا نو لنگر واسطے آواز دے ہو جی ست بجن پیارے خالسا جی جنگ دا ایک سنے ہاں پہنچا ہے کی گرو کا لنگر بہت تھوڑا ہے گلتہ نکی جی ہے پرینہ بولا نے داس دا سینہ چیر کے رکھ دیتا اسی رجانہ آسا دی وار وچ پڑ دے ہاں تون بک شیشی اگلا نت دیویں چڑے سوائیا جس موناڑ اوس مالک دیاں دیتیاں داتا نو امرت ویڑے سوائیا کھا ہووے اوس موناڑ ہونو گرو دے لنگر نو تھوڑا کھیے تے اوس پاتشا دی توہین ہووے گی میں نو پتا ہے آپ جی نے پیشلے کئی دنا تو کج نہیں شکیا تے ویریناڑ چڑپاں بھی کئی ہو چکیا ہن پر ایس امتحان دی کڑی وچ خالسے دا من کر کے تاکڑا رہنا بے حد جروری ہے میں چوندہ ہاں کوئی وی سنگ کمجور دلوالی گل نہ کرے تے ہر ویڑے چڑ دی کلا وچ رہے آج تو باد چھولیا نو بدامتے اکلے نو سبالک سمجھ کے جے کنکا مطر وی خان نو ملے تا اوس نو بھی تھوڑا کھندی وجائے سوائیا کہ کے شکے شاواش خالسا جی میں نو آپ جی دے کڑوں کوئی ہی امید سی تُو بخششی اگلا نت دے وے چڑ سوائیا 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 تن سکھی سننا تو پہلے بھی تھا لیکن آج یقین ہو گیا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی کوئی کچھ بھی کر لے لیس کا مطلب تھوڑا اور مور کا مطلب زیادہ ہی رہے گا کبھی بدل نہیں سکتا لیکن سکھوں سرداروں نے تو شبدوں کی ارتھی بدل ڈالے مان گئے سردار صاحب مان گئے سچ مچ خالسہ is the real hero of the universe باکہ یہ تا بڑے فاکر والی گل ہے سنکے مان محسوس ہو رہے ہیں کہ ساڑے بجورگ اینے صدق بالے سی اسی کننے مور کھا جو انہا پہاڑا جڈیاں مسالہ نو شڑ کے پوزٹیو ایٹیٹیوٹ دے سیمینر لگائی فری جنے اسی اپنے اتیاسناڑ انصاف نہیں کر رہے ہیں سچے پاتشاہ سنو ماف کرنا چلو شوکر ہے تھو نو سمجھتا آگی پر اک گل یاد رکھے ہو دلگیر نہ ہوئے ہو ہن اک کم کرے ہو گربانی تے سکھتے حاصدی ویچار کرنواستی ہو رجانہ سوایاک سما کر لیا کرو بس پھر دیکھت رکھی دے راتیں جندگی دی کے ڈک میں دھوڑ دی ہو جو میں تیجا سنگ مانگو موسیقی موسیقی موسیقی